سارے دن کی محنت کے بعد جتنے پیسے کماتے میرا استاد ان میں سے دو وقت کے کھانے کی رقم رکھ کر باقی کمائی خیرات کر دیتا تھا یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میں اپنے استاد کے ساتھ مزدوری کرنا شروع کر رہا تھا میں نے ایک دن ان سے اس حکمت کی وجہ پوچھی وہ مسکرا کر بولے تم گیارہ مہینے میرے ساتھ یہ کام کرو میں تمہیں اس کے بعد اس کا جواب دوں گا میں گیارہ مہینے کام کرتا رہا میرا وظیفہ مکمل ہو گیا تو میرے استاد نے مجھ سے کہا تم آج مزدوری کے لیے جاؤ کام شروع ہو جائے تو تم جھوٹ موٹ کے بیمار پڑ جانا سارا دن کام کو ہاتھ نہ لگانا شام کو اپنا معافظہ لینا اور واپس آ جانا میں نے شیخ کے حکم پر عمل کیا میں سارا دن پیٹ میں درد کا بہانہ بنا کر لیٹرا شام کو معافظہ لیا اور استاد کے پاس آ گیا استاد نے فرمایا تم اب دو وقت کے کھانے کے پیسے رکھ کر واقعی رقم خیرات کر دو آپ یقین کریں وہ گیارہ ماہ میں پہلا دن تھا جب میرا دل خیرات کو نہیں چاہ رہا تھا میں نے اس دن خوب سے رو کر کھانا کھایا لیکن میری بو ختم نہ ہوئی میں نے اس رات پہلی بار اپنے کمرے کی کنڈی لگائی میں گھوڑے بیچ کر سویا لیکن میری نیند مکمل نہیں ہوئی مجھے اگلے دن اپنے جسم سے بو آئی اور مجھے پہلی مرتبہ اپنے کپڑوں پر پرفیوم لگانا پڑا اور مجھے پہلی مرتبہ نماز میں لذت محسوس نہ ہوئی میں نے شیخ کو اپنی ساری کیفیات بتائیں وہ ہس کر بولے بیٹا یہ حرام کا کمال ہے حرام آپ کی زندگی کی تمام نعمتوں کا جوہر اڑا دیتا ہے آپ انسان سے جانور بن جاتے ہیں میرے استاد نے بتایا بیٹا حرام ہمیشہ آپ کی بوک بڑھا دیتا ہے یہ آپ کی نیند میں اضافہ کرتا ہے یہ آپ کے جسم میں بو پیدا کرتا ہے یہ آپ کا دل تنگ کر دیتا ہے یہ آپ کی سوچ کو چھوٹا کر دیتا ہے یہ آپ کی نیند کو پھیلا دیتا ہے یہ آپ کی روح سے سکون کھینچ لیتا ہے میرے شیخ نے مجھے بتایا آپ کو آج ایک دن کا حرام چالیس دن ستائے گا آپ ان چالیس دنوں میں جوٹ کی طرف بھی مائل ہوں گے آپ غیبت بھی کریں گے آپ کے دل میں لالک بھی آئے گا آپ دوسروں کو دوکھا بھی دیں گے اور آپ کے اندر امیر بننے کی خواہش بھی پیدا ہوگی میں ڈر گیا اور میں نے استاد سے پوچھا میں اگر حرام کے ان برے اثرات سے بچنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا وہ بولے روزہ رکھو اور خاموشی اختیار کرو یہ دونوں تمہیں اندر سے پاک کر دیں گے انہوں نے ساری لایا اور بولے میں نے چالیس سال کی ریاضت کے بعد جو سیکھا وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں یہ کائنات ایک صندوق ہے اس صندوق پر اسرار کا موٹا تالہ پڑا ہے یہ تالہ ایک اسم آزم سے کھلتا ہے اور وہ اسم آزم ہے حلال آپ زندگی میں حلال بڑھاتے جاؤ کائنات کا صندوق کھلتا جائے گا میں نے عرش کیا اور حرام کی پہشان کیا ہے وہ بولے دنیا کی ہر وہ چیز جسے دیکھنے سننے چکھنے اور چھونے کے بعد آپ کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے وہ حرام ہے آپ اس حرام سے بچو یہ آپ کے وجود کو قبرستان بنا دے گا یہ آپ کو اندر سے اجاڑ کر رکھ دے گا تباہ کر دے گا یہ آپ کو بے جوہر کر دے گا بے قیمت کر دے گا اپنے گھر میں اپنے پڑوس میں اور پوری دنیا میں اور پھر معاشرے میں آپ کی کوئی اہمیت ہی نہ رہے گی اور آپ کے چہرے کی رونک بھی ختم ہو جائے گی اور جب کبھی اپنے آپ کو اس حالت میں پاؤ تو کوشش کرو کہ اس حالت میں فوراں روزہ رکھنا شروع کر دو اور اللہ سے درنا شروع کر دو کیونکہ تمہیں اندر سے صرف اور صرف یہی چیزیں پاک کر سکتی ہیں کہ تم روزہ رکھنا شروع کر دو اور خاموشی سے اپنے آپ کو دنیا سے کچھ ٹائم کے لیے علیدہ کر لو تو میرے دیکھنے اور سننے والے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیں سب لوگوں کو حلال کی توفیق عنایت فرمائیں آمین یا رب العالمين